آج کی ویڈیو ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے بہت خاص جو پھلدار پودوں کو گملوں میں اگانا چاہتے ہیں آپ کو کچھ پچٹرز نظر آ رہی ہوں گی جن میں کچھ فروڈ پلانٹ کو گملوں میں گروہ کیا گیا ہے جس میں امرود، مالتا، نمبو، انار، انجیر، انگور، آم اور اسی طرح اور بہت سے پودے السلام علیکم، بیلکم ٹو میرے چینل پاکستانی ہوم ایکٹیویٹیز، امید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت خاص چیز دکھا رہی ہوں کہ آپ گملوں میں جو ہے وہ فروڈ پلانٹ کو گروہ کر سکتے ہیں پہلے تو لگتا ہے کہ یہ فیک ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہیں ریل پچر ہیں اور واقعی ان پر فروڈ لیا گیا ہے اور گملوں میں ہی لیا گیا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا چینل ہے گارڈنی ویجم شید خان یہ ان کی پچرز ہیں چب میں نے ان کی یہ پچرز دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا بہت خوش ہوئی کیونکہ میں بھی فروڈ پلانٹ کو گملوں میں گروہ کرنا چاہی تھی لیکن کرب نہیں پا رہی تھی تو میں نے ان کا چینل ویزٹ کیا تو کافی اچھی انفارمیشن ملی تو اس کے بعد میں کافی زیادہ فروڈ پلانٹ لے کر آئی ہوں انہوں نے ایک ہی جو ہے پلانٹ پر مختلف رائٹیز کو گراف بھی کیا گیا ہے جیسے لیمن اور اورنج پلانٹ پر تو آپ ان کا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس تین جو ہیں فروڈ پلانٹ موجود ہیں ایک لیمن کا ہے ایک فروڈر کا ہے اور ایک مسمی پلانٹ کا ہے تو آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ میرے مسمی پر جو ہیں وہ مالٹے لگ گئے تھے لیکن بارشیں اور جو ہے یالہ باری ہونے کی وجہ سے اس کا پھل جو ہے وہ ڈراب ہو گیا تھا اسی طرح جو اب میں ہے وہ بھی کچھ فروڈ پلانٹ لے کر آئی ہوں جس میں ہے انجیر یہاں پر یہ سیپ کا بھی لے کر آئی ہوں یہ بھی گروہ ہو جاتے ہیں آپ کو ان کو کچھ کھا دیں دینا پڑتی ہیں کچھ کیمیکل یوز کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کروں گی یہاں پر یہ کرونڈا کا جو ہے پودا ہے یہ کرونڈا ہے یہاں پر امرود کا بھی لے کر آئی ہوں فالسہ فالسہ تو بہت آسانی کے ساتھ گملے میں گروہ کر سکتے ہیں سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اس پر فروڈ بھی لگتا ہے یہ تو 200% شور ہے کہ اس پر فروڈ لگے گا یہاں پر جو ہے خوبانی کا پودا ہے اس کو بھی ہم گملوں میں نٹسری والے کہہ رہے تھے گروہ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پلانٹ گروہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے فروڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ انار کا ہے اور یہاں پر یہ سیپ کا پودا دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو میں جلدی گملے میں شپ کر دوں گی یہاں پر انجیر کا بھی جو پودا ہے وہ میں نے لگا لیا ہے تو یہ 12 انچ کے گملے ہیں جو ان میں میں نے لگایا ہے ویسے آپ 18 اور 22 انچ کے گملے لے کر ان میں لگا سکتے ہیں ایک اور میں لیمن لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں اس پہ بھی ماشاءاللہ ابھی تک فلاور لگے ہوئے تھے اور یہ دو ہفتے ہو گئے ابھی تک ان پہ فلاور لگے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے دورمیسی میں چلا گیا تھا لیمن لیکن اپسٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک شکر الحمدلہ دیتا ہے اس کے فلاور جو ہیں وہ گروپ نہیں ہوئے ابھی سٹیل جو ہیں پودے پر موجود ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ فروٹ پلانٹ کو گملوں میں گروہ کر سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ فروٹ پلانٹ لے کر آتے ہیں تو وہ اسی سال یا اگلے سال فروٹ نہیں دیتے بلکہ وہ دو تین سال کیر کرنی پڑتی ہے بے شک وہ ہائیبریڈ ہیں تو اس کے بعد ہی وہ گروہ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب میں نے نئی گملوں میں شفٹ کیا تھا تو یہاں پر ان کی نئی نئی جو ہیں وہ شوٹس نکلنا شروع ہو چکی ہیں ایک سے دو ہفتوں کی اندر نئی مٹی میں پلانٹ جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو تب اپنی وہ جو روٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں شوٹس نکلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے آپ میرے چینل پر کس طرح نئی سے پلانٹ لانے کو بعد ہم شفٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شروع و کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے